دوستو میں ہوں ہنی شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ڈیفنس باج دوستو ابھی پچھلے ہی دنوں بھارت کے رکشہ منتری رازنا سنگھ لڈاک میں بھارتی سینکوں کی حوصلہ افضائی کرنے گئے تھے جہاں پہ انہوں نے لسی کے ساتھ پاکستان سے لگتی ہوئی لسی کا دورہ بھی کیا اس دورے سے چائنا کو جتنا فرق پڑا لیکن اس سے کئی زیادہ پاکستان اس دورے سے چڑھا ہوا ہے اور پاکستانی کئی ٹی وی ڈیویٹس میں یہ مدہ بڑی جوڑ سے اٹھایا گیا ہے دوستو اسی کے ساتھ بھارتیہ سوہدیسی کمپنی ریلائنس دوارہ اگلے سال تک 5G کو لونج کرنے کے پروگرام کو لے کر بھی پاکستان میں بڑی باتیں بتائی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے ایک بھارتیہ کمپنی بھارت میں سوہدیسی لاتے ہوئے 5G کو انیگریٹ کر رہی ہے اور پاکستان میں ابھی تک 4G بھی ڈھنگ سے لاغو نہیں ہو پایا ہے تو دوستو ایسی ایک ڈیویٹ دیکھیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں راجنات جو ان کے وزیر دفاع ہیں راجنات صاحب وہ اپنے چیف آف سٹاف کے ساتھ اور اپنے آرمی چیف کے ساتھ وہ لڈاق گئے اور لڈاق جا کے انہوں نے یہ کہا ان کے ہی اخبار ہیں سارے ان کے اخبار ہی بتا رہے ہیں کہ لڈاق وہ گئے لڈاق جا کے انہوں نے اپنے فوجوں سے خطاب کیا جو ان کے وہاں فوجی موجود تھے اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ کتنا عرصہ رگے گا یہاں سے فوجوں کو واپس جانے میں دیکھیں فوجیں یہاں سے واپس کتنے عرصے میں جائیں گی ہمیں اس بات کی کوئی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے اچھا تو بات یہ ہے ساری کہ جو سب سے بڑی اگر آپ مصبوب تھے کہ ہم اس وقت آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھے ایک طرح سے پکنک بنا رہے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ یہ جو گھاس لگی ہوئی ہے اس گھاس کے نیچے جو ہے وہ خاد ہے یہ خوشبو ہے وہ آتش فشاں ہیں جس کے اوپر ہم پورا خطہ بیٹھا ہوا ہے اور اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ تلخی اور بڑھے کشیدگی اور بڑھے لیکن ایک انتہائی عجب بات جو ہے وہ بھارت کی طرف سے آئی ہے اور وہ بھارت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے ان کی طرف سے کہ یہ جو اگر ان کا یوریشن ٹائم سکینت دیکھ لیے ہیں ان کا یا ان کے انڈی ٹی وی کو بھی ان کا انڈی ٹی وی بھی باقی میڈیا بھی ان کا کوٹ کر رہے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اس نے پاکستان کے یہ جو دیامار بھاشا بینڈ دیام کا کل افتتہ ہوا ہے اس کے اوپہ شدید اعتراضات اٹھائیں اور انڈی ٹی وی نے کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان اوکوپائٹ کشمیر کہتے ہیں تو اس لیے ہمیں بھی دکھانا پڑ رہا ہے لیکن ان کی فورم منسٹری کی طرف سے جو ہے اور باقی ان کے جو منسٹرز وغیرہ ہیں ان کے حکومت نے سخت کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہمارے علاقہ جو ہے یہ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے اس کے اوپر لگایا ہے یہ ڈیم بنایا جا رہا ہے وغیر وغیر یہ تمام ان کے میڈیا میں بات چل رہی ہے لیکن اس سے زیادہ جو خوفناک بات ہے وہ یو ایس ایکسپورٹس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ نے اس کو ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے آگیا ہے کہ بلکل بھی ایسی بات نہیں ہے یہ نہیں لیکن جو بہت دنوں سے میں بات کر رہا تھا اس پروگرم میں اب یوریشن ٹائمز جو ہے وہ یو ایس ایکسپورٹس مختلف جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی خبر ہے کہ چائنہ ریجیکٹس اوبجیکشن ٹو دیامیر باشا ٹیمن گلگل دلتستان انڈیا اوبجیکٹس چائنہ ریجیکٹس ٹھیک ہے لیکن اس کا جو جو دوسری خبر ہے وہ خبر جس کو میں کہہ رہا ہوں جو میں بہت دنوں سے بات کرتا جا رہا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ کشمیر کوڈ بی نیکس بگ فلیش پوائنٹ بیٹوین انڈیا ان چائنہ ٹھیک ہے اور اس میں وہی کہہ رہے ہیں کہ دیز موووز ان کشمیر ایڈ مور ٹینشن ٹو آلیڈی سٹین ٹائیز بیٹوین انڈیا ان چائنہ اور ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ دو نیوکلیر نیبرز اور انڈیا اس میں پھر یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے وجہ جو ہے وہ پھر بتا رہے ہیں کہ دیا مار بھاشا ڈیم وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اگلی اگلا جو چین اور بھارت کا یہ پاکستان کی ہمارا جو گلگت بلتستان میں جو یہ ڈیم بن رہا ہے اس کے اس کو اس کے اوپر اگلی اگلا محاص کھل سکتا ہے اور اس کے یعنی ایک طرح سے یہ انہوں نے یو ایس ایکسپرٹس کے نام پر ڈال کے دھمکی تھی پہلے تو یہ کہا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ جنگ چھڑیں گے یا سیبوٹاج کی کاروائی ہوگی آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں فوج کو بھی تیعنات کیا گیا وہاں پہ دیا مار بھاشا ڈیم کی سیکیورٹی کے لیے یا وہاں پہ پروکسی واج چھڑے گی یا کوئی سیبوٹاج سے مراد کوئی دہشت گردی کروائیں گے لیکن اس طرح کھل کے بات کرنا یہ جو ہے یہ بہت عجیب سی بات ہے اور یہ اس وقت ہو رہا ہے چائنہ کے اوپر انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیمز کو ویپنز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور ویپنز کے طور پر استعمال کر رہا ہے چائنہ یہ جتنے ڈیمز بنا رہا ہے اور جتنے ڈیمز میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور یہ ایک ویپن ہے اور اس کے بھی اگر ہم جلدی سے وہ دکھا دیں تو پھر میں اس کے بعد آگے نکلتا ہوں تو وہ یہ پاکستان کا جو بڑا پروجیکٹ ہے اس کو بڑا کی جائے گا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا ڈیزائن ہے چائنہ کا وہ اس نے ڈیمیاں پر بنا لیا اور پھر وہ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ملٹری ٹیکٹک سے ہوتی ہیں آر لائک وارٹر ٹھیک ہے اور ایٹس نیچرل کوٹس رنز اوے فروم ہائی پلیسز این ہیسنس ڈاؤنورڈز وہ ہمیشہ جو ہے وہ فوج بھی اوپر سے نیچے وہ تو ان کا شاعر ہے وہ سنگتو کی ٹیچنگ کی طرف ریفرنس دیتے ہوئے لیکن پھر اس کے بعد وہ دوبارہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دیامار بھاشا ٹھیک ہے یہ ریور انڈس کی پر بنایا گیا یہ ویپن کے طور پہ ہے چائنہ اس کو ویپن انڈیا کے غلاب ویپن کے طور پہ پاکستان پاکستان کے علاقہ ہے لیکن ہم جس مرضی ملک کے ساتھ کریں جس ملک کے ساتھ بھی ہمارے ہمارا کوئی بائی لیٹرال اگریمنٹ ہوتا ہے تو اس میں یعنی ایران اور اغانستان کا ہوا ہے تو ہم نے سرکاری توفیہ آپ کو بتایا کیا بیان ہے وزارت خارجہ کی طرف سے کہ یہ دو ملکوں کا آپس کا معاملہ ہے ہم اس میں کوئی یہ تو ہم نے اپنے پروگرام میں تذزیر دی ہے نا ان کی طرف سے یہ آیا ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے انڈیا اور ایران کے معاملات جو ہیں وہ ان کے اپنے داخلی معاملات اور یہ اس وقت بات کر رہے ہیں جس وقت یہ بات اس وقت کر رہے ہیں چائنا کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور یہ سارا ہو رہا ہے جبکہ وہاں پہ جو مکیش امبانی ہیں ان کو جو ہواوے کے مدد مقابل بہت زیادہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں بلکل ان کو اگر آپ یہ بلومبرگ کی سٹوری دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں بلومبرگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کین امبانی ٹیک آن ڈے ٹینٹ ٹینٹنٹ ہوای این زیومی کیا وہ کر سکتا ہے یہ بہت زیادہ بہت بڑی تعداد میں یہ ان کے جو امبانی ہیں مکیش امبانی انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ گوگل ان کا جیو فون جو ہے یہ بنا تھا یہ چار سال ہوئے ہیں یہ لکھ رہے ہیں یہ بلومبرگ کی سٹوری ہے چار سال پہلے یہ ان کا پریٹ فارم بنا تھا ٹیلی فون کا اور یہ جو ہیں انہوں نے چار سو میلین جو ہیں ان کے سبسکرائبرز ہیں کسٹمرز ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں فور پائنٹ فائیو بلین ڈالرز کی گوگل انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میٹن امریکہ امریکہ فرسٹ اور دوسری طرف جو ہے وہ ہواوے کو آپ جو ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیا میں بنے گا ہواوے کا جو وہ واقعوی ہے